مرزا ندیم بیگ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں ناظرین محترم سب سے پہلی خبر جو ہے وہ سپین سے متعلق ہے کہ اسپانوی حکومت منگل کے روز دوہزار اکیس کے پہلے چھے ماہ میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن پلان پیش کرے گی سپین کے وزیراعظم پیدرو سانچز نے یقین دلایا ہے کہ سپین جرمنی کے ساتھ مل کر ویکسینیشن پلان پیش کرنے والا پہلا ملک ہے سانچز نے امید ظاہر کی ہے کہ دوہزار اکیس کے پہلے نصف میں آبادی کے ایک کافی حصے کو ویکسین دی جا سکے گی انہوں نے کہا کہ سپین ویکسینیشن پلان پر ستمبر سے کام کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے کرونا کے خلاف جدو جود میں کامیابی حاصل کی ہے اور کیسز پہلے کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں مگر صورتحال کو امدہ نہیں کہا جا سکتا ناظرین محترم یہاں پر لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آپ کو ایک پاکستانی کی گرفتاری کے بارے میں خبر سنائیں گے موسیقی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہے اور سپین کی نیشنل پولیس نے ایک 33 سالہ پاکستان کو لگرونیا سے گرفتار کر لیا جس پر پابندی تھی کہ وہ شنگن زون میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور وہ پاکستان میں قتل کی واردات کا مرتقب تھا اس شخص کا جرمنی سے وارند جاری ہوا تھا اور انٹر پول کو مطلوب تھا پولیس نے کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے ایک گاڑی کو چیک کیا تو ملزم گاڑی میں موجود تھا ملزم کو گرفتار کر کے انٹر پول کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ضروری کاروائی کے بعد اسے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ملزم کی گرفتاری پندرہ نومبر کی رات کو عمل میں آئی تھی سپین کے علاقے مرسیہ میں پولیس نے ٹرافک کنٹرول کے دوران ایک انتیس شالہ شخص کو گرفتار کر لیا یہ کنٹرول جو ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھا جس کے پاس ایک بیگ تھا جس میں آٹھ سو پچیس کلو گرام چرس موجود تھی گرفتار ملزم کو عدالت کے روب روب پیش کر دیا گیا ملٹی نیشنل کمپنی ایمازون نے ہسپانوی سرزمین میں دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک تقریباً انتیس سو ملین یورو کی سرمایہ کاری کی ہے اور لوگوں کو دو ہزار ملازمتیں بھی دی ہیں اس بات کی وضاحت معروف ملٹی نیشنل کمپنی ایمازون کے ترجمان نے بارسلونہ کی میر آدھا کولاؤ کے اس پیغام کے جواب میں دی ہے جس میں آدھا کولاؤ نے کہا تھا کہ کرسمنس میں لوگ آن لائن شاپنگ کی بجائے چھوٹے اور مقامی دکانداروں سے خریداری کریں اور ان کو ترجیح دے سپین کے صوبہ لا ریوخہ کی صوبائی حکومت کے سربراہ کونچا نے کناریہ جزائر کی بندرگاہ پر موجود ایمیگرینٹس کو اپنے علاقے میں رکھنے کی پیشکش کر دی صوبائی صدر نے کہا کہ وہ اس دیمن میں کناریہ کی حکومت سے باچیت پر تیار ہیں اور اگر وہ مناسب سمجھے تو سپین میں داخل ہونے تحوالے تحرکین وطن کو ان کے حوالے کر دے جو اس وقت ایک بندرگاہ پر بے یار و مددگار پڑے ہیں اور کھلے آسمان تلے زمین پر سونے پر مجبور ہیں سپین کے علاقے مرسیہ میں دو لیوارٹریوں کو بند کر دیا گیا جن پر الزام تھا کہ وہ پی سی آر ٹیسٹ میں فراد کر رہی تھی یہ لیوارٹرییاں دو شہروں تورے پاچاسو اور پوسے ترسچو میں ہیں مرسیہ کی ہیلتھ منسٹری نے دونوں لیوارٹریز کو بند کر دیا ہے بچوں کے حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ جب سے کرونا وائرس وبائی بیماری کا آغاز ہوا ہے تو سپین میں بچوں کی غربت میں اضافہ ہوا ہے مار سے پہلے بچوں کی غربت کی جو شرعہ تھی وہ پینتیس فیصد تک تھی جو اب بڑھ کر پینتیس فیصد تک ہو گئی ہے اس بات کا انکشاف بچوں کے حوالے سے معروف تنظیم سیف دا چلڈرن نے کیا ہے سیف دا چلڈرن نے اس وقت کی بھی مضمت کی کہ ہسپانوی معاشرے کے مابین تعلیمی اور معاشی فرق بھی بڑھ رہا ہے ہسپانوی وزارت سہت نے چودہ ہزار نو سو چھپن مزید کیس سامنے آگئے ان بیماری ان میں آخری چوبیس گھنٹوں میں چھہ ہزار اکیس کی تشخیص کی جا چکی اور اس وبائی مرض کے آغاز سے اب تک کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ چھپن ہزار سات سو تیس ہو گئی ہے سپین میں تین ہزار اٹھائیس امواد کے ساتھ امواد کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار چھ سو انیس تک جا پہنچی ہے کتالونیا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک ہزار نو سو سنتیس نئے کیسز درج ہوئے جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بتین لاکھ انتیس ہزار چار سو چومن ہو گئی کتالونیا میں امواد کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار چار سو تیس ہے جبکہ جمعہ کو چوالیس امواد ریکارڈ ہوئی امواد کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار چار سو تیس میں سے نو ہزار چار سو تیرانوے ہسپتالوں یا سماجی صحت کے مراکز میں ہوئی مامور افراد کے نرسنگ ہومز میں چار ہزار تین سو سات اور گھروں پر نو سو اٹھانہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے کانروتی ہسپتال بادا لونہ میں کوویڈ یونٹ فعال ترین ہے جہاں پر ڈھائی سو مریض دیرے علاج رہ چکے جون کے بعد کانروتی ہسپتال بادا لونہ کوویڈ نائنٹین یونٹ نے ڈھائی سو مریض کو علاج کیا جو مہینوں قبل کرونا وائرس کی مستقل علامات رکھتے تھے قتلان قصو سوادیل اور موید بائیس میں پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر اسکریننگ ہوگی محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ پیر میں پیر سے وہ سوادیل اور موید بائیس میں پی سی آر کے ساتھ بڑے پیمانے پر اسکریننگ کرے گا یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہفتہ بھر مختلف میوسپیلٹیز میں کیے جائیں گے اس اقدام کا مقصد کوویڈ نائنٹین کے مصمت کیسز کو تلاش کرنا ہے اور اس کا مقصد سولہ سال سے زائد عمر کی افراد کو تلاش کرنا ہے جن میں بظاہر مرز کی علامات تو نہیں ہے مگر وہ پوزیٹیف کیسز ہیں بارسلونہ میں شاپنگ مالز کا دعویٰ ہے کہ وہ پیر کے روز سے کاروبار کے لیے تیار ہیں بارسلونہ کے مختلف شاپنگ مراکر سے تعلق رکھنے والے کارکنوں اور دکانداروں نے کاروباری شعبے کو تباہ ہونے سے بچنے کے لیے گدشتہ روز دیاغنال شاپنگ سیٹر میں اجلاس کیا اور مومبتیاں روشن کی شرکہ اجلاس کا کہنا تھا کہ پورا انک جگہ کو قبرستان بنا دیا گیا ہے اس موقع پر شرکہ نے کہا کہ ہم کرسمس کی وجہ سے پیر سے شاپنگ مالز میں کاروبار کھولنے کے لیے تیار ہیں ہوتل سیکٹر کی تنظیم لاؤس کیلیز نے ان خبردار کیا کہ ہوتل انڈسٹری کے بہت سے ملازمین ملازمت سے ہاتھ دو بھیٹیں گے کرونا وائرس وباہ ویمرز کے نتیجے میں ہوتلوں کی بندش سے روم سروس سے وابستہ اور کمروں کی صفائی کرنے والے لوگوں پر زیادہ سختی آئی ہے ایک اندازے کے مطابق ان شعبوں سے وابستہ ستہ ہزار سے زائد ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کو عیرت بے روزگاری علاؤنس یا اور کسی ذریعے سے مالی مدد نہیں پہنچ رہی ہے گودام سے بڑی تعداد میں ماسک چرانے والے چھ ملزمان کو دبائی کی عدالت نے تین تین سال قید کی سزا سنا دی ہے ملزمان کا تعلق پاکستان سے ہے اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ ملزمان کو ڈیڑھ لاکھ درم مالیت کے ماسک چرانے پر تین تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سزا کی مدد پوری ہونے کے بعد انہیں فوراں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ملزمان کی عمرے چوبیس سے پینتالیس سال کے درمیان ہے پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا تاہم وہ یہ ماسک ایک بنگلہ دیشی باشندے کو سستے داموں فروخت کر چکے تھے جس سے یہ ماسک باز یاب کروائے گئے بھارت کے دارالحکومت دیلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ایک بار پھر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پینتالیس ہزار آٹھ سو بیاسی افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی اس کے ساتھ ہی بھارت میں وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد نبے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں وبا سے پانچ سو چوراسی افراد کی امواد کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ریاست ہمچل پردیش کے لاحول علاقے میں ایک گاؤں کے تمام افراد کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے دیلی کے وزیرعالہ کیجریوال کا کہنا ہے کہ فیس ماسک نہ پہننے والوں پر اب پانچ سو کی بجائے دو ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا جائے گا عالمی سطح پر نئے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ پجتر لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتے تیرہ لاکھ بہتر ہزار سے زائد ہو چکی ہے کرونا وائرس کی دوسری لاہر اب یورپ سمیت کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ سر فیرست ہے جہاں اب تک کروڑ انیس لاکھ گیارہ ہزار افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں دو لاکھ چومن ہزار سے زائد افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لاہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور یومیاک کیسز اور امواد تیزی سے بڑھ رہی ہیں ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تین لاکھ اکتر ہزار پانسو آٹھ ہے جس میں تیرہ لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو اکتیس صحت یاب ہوئے ہیں جو اٹھاسی فیصد سے زائد ہے جبکہ امواد کی تعداد سات ہزار چھہ سو تیس تیس تک جا پہنچی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے علاج کی دوا تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے ڈاکٹر شوکت علی کا کہنا ہے کہ کوویڈ یونیورسٹی میں کرونا وائرس کے علاج کی دوا کی تیاری اہم مراحلے میں داخل ہو چکی ہے کرونا وائرس میں جان بچانے والی دوا کے کامیاب کلینیکل ٹرائل جاری ہیں شوکت علی نے کہا کہ کلینیکل ٹرائل میں آئی سی یو میں داخل کرونا وائرس کے انتہائی بیمار مریضوں کی ریکووری ساٹھ فیصد رہی ہے شدید بیمار مریضوں میں سے آئی سی وی اور آئی جی سے ریکاوری سو فیصد رہی ہے دینی اور سیاسی جماعت تحریک لبائی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکستان کے سربراہ سچے عاشق رسول اور ناموس رسالت کے پہردار حضرت علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ آج پنجاب کے صبائی دار الحکومت لاہور میں منار پاکستان کے وسیع و عریض ہاتھا میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تحریک لبائی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانی جمعہ رات کو پچپن سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے تھے ان کی نماز جنازہ کے موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور دیگر سیاسی اور دینی جماعتوں کے رہنماوں نے شرکت کی نماز جنازہ سے قبل اعلان کیا کہ جماعت کی مجلس شورا نے خادم حسین رزوی کے بڑے صاحب زادے سعید رزوی کو ان کا جانشین مقرر کر دیا ہے سعید رزوی نے والد کی نماز جنازہ پڑھائی اور شرکہ سے ان کا مشن جاری رکھنے کا حلف لیا پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف کمر جعوید اور دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے ان کی اچانک موت پر اظہارت تازیت کیا ہے مراکش میں فرانسیسی کونسل جنرل نے گلے میں پھندہ ڈال کر خود کشی کر لی ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا انشاءاللہ آج جو ہے میں شام کو ایک پروگرام اپلوڈ کروں گا آدم حسین رزوی صاحب علامہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے ہوگا اور اس کے بارے میں میں شام کو اس کو اپلوڈ کروں گا اور اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ہم جو ہے وہ درخاص گوار گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علامہ خادم رزوی کے تمام صغائر اور قبائر گورن کو معاف کرتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلی مقام اطاع فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سچا عاشق رسول بننے کی توفیق اطاع فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جو بھی دنیا میں اس وقت لوگ جو ہے بیماری کے اندر مفتلا ہیں ان کو شفاء کاملہ آج لاعطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندین بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ